اطلاق ہونا ان میں فرق ہے حضور کی بشریت بھی فرشتوں کی نورانیت سے افضل اور عالی ہے اگر کوئی آپ کے سامنے یہ کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہیں تو آپ کے حضور کا تو سینہ چیرا گیا خون نہیں نکلا آؤ تم لیٹو تمہارا سینہ چیرتے ہیں دل نکالتے ہیں دیکھتے ہیں خون نکلتا ہے یا نہیں نکلتا اگر نہیں خون نکلے گا دل چیریں گے تم زندہ رہو دیکھتے رہو تو پھر ثابت ہوگا حضور جیسے ہو اور اگر سینہ چیریں دل نکالیں دل چیریں اور تم ختم ہو جاؤ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ تم حضور جیسے بڑے بڑے عفا جب حضور کی اس شان کو دیکھتے ہیں کہ سینہ چیرا گیا دل نکالا گیا اور خون نہیں نکلا تو پکار اٹھتے ہیں چپ کر مہرِ علی اتھے جا نہیں بولتی حضور کی شانیں اتنی ورال ورہ ہیں کہ حضور کی شانوں کو سمجھنے کے لیے ہماری عقل ناکافی ہے اللہ نے وہ عظمتیں اور شانیں اپنے حبیب کے وجود کو عطا فرمائی شکِ صدر سے فارغ ہوئے براغ پیش کیا گیا انتہائی خوبصورت سواری ہے براغ سارا جسم سفید ہے پر گردن سے نیچے اور اگلی ٹانگوں سے اوپر جو سینہ ہے وہ سرخ یاکوت کی طرح چمکتا ہے جنتی سواری ہے نوری سواری ہے جہاں نظر ہے وہاں قدم ہے اتنی تیز سواری ہے حضور براغ کے قریب ہوئے تو براغ اچھلا اچھلنے لگا جبریل نے لگام کھینچی اور کہا جیسا سوار آج تیری پشت پہ آ رہا ہے ایسا سوار نہیں کبھی تیری پشت پہ بیٹھے گا اور با سوفیہ نے کہا جبریل نے لگام کھینچی اور کہا جنت میں تو روتا تھا کہ کاش حضور کی سواری بنو آج وہ وقت آ گیا ہے تو اچھلتا کیوں ہے وہاں روتا تھا یہاں اچھل رہا ہے براغ نے زبان حال سے جواب دیا وہ ہجر کا وقت تھا یہ وصل کا لمحہ ہے ہجر میں عاشق روتا ہے اور وصل کے وقت خوش ہوتا ہے ہجر میں اور وصل میں کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی ہجر میں عاشق روتا ہے اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب او تا خوش وسدہ وچ ملک عرب توڑے دھوڑے دکڑے کام دی ہاں تینڈے نام تو مفت بھی کام دی ہاں تینڈے باندیاں دی میں تا باندڑی ہاں تینڈے دردے کتیاں نال عطا اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب او تا خوش وسدہ وچ ملک عرب ہجر میں عاشق تڑپتا ہے کوئی ہوئے سیو کشتی مہانا اسان سر پر سجن دے دے سے جانا تائیدار گوڑا کہتے ہیں کوئی ایسا ملا ہو جو مجھے دریا پار کرا دے اور اس کنارے سے اس کنارے تک لے جائے تاکہ میں اپنے محبوب کا دیدار کر لوں کوئی ہوئے سیو کشتی مہانا اسان سر پر سجن دے دے سے جانا ہجر میں عاشق تڑپتا ہے پر جب محبوب مل جائے قرب نصیب ہو جائے تو دل خوشی سے بھرا ہوا ہوتا ہے جب دل خوشی سے بھرا ہوا ہو تو کوئی اپنی خوشی پہ کنٹرول کر لیتا ہے کسی سے خوشی نہیں بھی کنٹرول ہوتی اہد جیسا پہاڑ ہو حضور قدم رکھیں اہد پہاڑ بھی اپنی خوشی پہ کنٹرول نہیں رکھ سکا وہ بھی خوشی سے جھومنے لگا ہیں اللہ کے رسول نے اہد پہاڑ پہ اڑی ماری اور فرمایا اصبت احدو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيُّ وَصِدِّيْكُمْ وَشَهِيدَانَ تو ہجر اور وصل میں کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی آج براک اس لیے خوش تھا کہ امام الانبیاء کا قرب نصیب ہوا آئے کیا خیال ہے آپ لوگوں کا اگر آپ میں سے کسی کو حضور کی زیارت نصیب ہو اور حضور آپ کا نام لے کے بلائیں آپ میں سے کسی کا نام حضور لیں تو دل میں کیسی خوشی پیدا ہوگی حضرت ابو ذر غفاری کو حضور نے بلایا یا عباسر ابو ذر غفاری کہتے ہیں سرخ اونٹ ملتے تو میرا دل اتنا خوش نہ ہوتا جتنا اس بات پہ خوش ہوا ہے کہ وما ینتِ قونِ الْحَوَا کی شان والے ہونٹوں سے ابو ذر کا نام لیا جا رہا ہے امام الانبیاء نے میرا نام لیا ہے ابو ذر کہتے ہیں حضور نے مجھے جب یا عباسر کہہ کے بلایا میرا سینہ خوشی سے بھر گیا آج خوشک بحثوں نے ہمیں ان عشق کے لطیف جذبات سے محروم کر دیا جبکہ اصل مقصود تو یہ عشق ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشدِ اولین ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع و دین بدھ قدائے تصورات آج حضور براغ کے قریب ہیں تو براغ خوشی سے اچھل رہا ہے جبریل نے لگام کھینچی براغ رک گیا رکاب میں پیر رکھا حضور براغ پہ تشریف فرما ہوئے دائیں بائیں ہزاروں فرشتوں کی بارات ہے سلِ اللہ کی گونج میں حضور براغ پہ بیٹھے ہیں کتنے سونے لگ رہے ہوں گے ہم کوئی خوبصورت منظر دیکھے نا تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کتنا سونا منظر ہے پھول دیکھیں سبحان اللہ دریا کی روانی دیکھیں سبحان اللہ سرمئی شام دیکھیں سبحان اللہ ڈوبتے سورج کا منظر دیکھیں شفق کی لالی دیکھیں ہم کہتے ہیں سبحان اللہ پروردگار ہم تو تیری قدرت کے نظارے کر کے سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں کبھی تُو نے بھی اپنا ذکر اس طرح کیا ہے کبھی تُو نے بھی خود اپنے آپ کو سبحان اللہ کہا ہے جواب آتے ہیں ہاں میرا معبوب جب سیر کے لیے چلا ہے تو میں نے بھی کہا ہے سبحان اللہ اتنا حسین منظر تھا کہ خالق کائنات خود پکار اٹھا ہے سبحان اللہ اتنا حسین منظر تھا کتنا حسن پہ نکار ہوگا کدے رانا کی ادا جلوہ زیبہ کی پھبن سرمگی آنکھ غزب ناز بھری وہ چت بن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلی باغِ عالم میں بادِ بہاری چلی سرورِ انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوے ذاتِ باری چلی عبرِ رحمت اٹھا آج کی رات ہے روٹ کون سا منتخب کیا گیا مکہ شریف سے نکلے مدینہ منورہ یا رسول اللہ یہاں نوافل ادا کر لیں ہجرت کے بعد آپ یہاں تشریف لائیں گے حضور نے نوافل ادا کیے مدینہ منورہ سے چلے مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان پہ نوافل ادا کیے وہاں سے نکلے بیت اللہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے بلادت پہ نوافل ادا کی وہاں سے نکلے تو مصر کی سرزمین سے گزرتے ہوئے فرمایا مرر تو علا موسیٰ وہوا قائم یسلی فی قبرہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے گزرا میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہیں اور نماز ادا فرما رہے ہیں پھر حضور نے مصر میں بنت فرعون کی مشاتہ کی قبر کو دیکھا فضا میں سے گزرتے ہوئے حضور کو پھولوں کی خوشبو آئی تو حضور نے فرمایا جبریل یہ جنتی پھولوں کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہیں زمین پہ اور جنتی پھولوں کی خوشبو آ رہی یہ مشام نبوت ہے جو قبر کے اندر سے پھولوں کی خوشبو کو سونگ رہی تو جبریل ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس وقت جہاں سے گزر رہے ہیں نیچے مشاتہ بنت فرعون کی قبر ہے ایک عورت تھی جو فرعون کی بیٹی کو کنگی پھیرتی تھی بناو سنگار میک اپ کرتی تھی ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگی گری ہے تو اللہ کا نام اس کی زبان پہ آ گیا ہے فرعون کی بیٹی کو پتا چل گیا ہے کہ اس نے تو موسیٰ کا کلمہ پڑا ہوئے اس نے باپ کو بتایا ہے باپ نے پوچھا ہے اس عورت نے مانا ہے اس نے کہا میں اللہ کو ایک مانتی ہوں حضرت موسیٰ کو نبی مانتی ہوں فرعون نے آگ جلوائی ہے بار روایتوں میں ہے اس پہ تیر رکھا ہے کڑا رکھا ہے تیل گرم کیا ہے اس عورت کا ایک بچہ بھی تھا جو اس نے اٹھا رکھا تھا فرعون نے کہا اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو بچے کو آگ میں ڈال دیا گیا جب اس عورت کو ڈالنے لگے عورت ڈری تو آگ میں جلتا ہوا بچہ بول اٹھا میری ماں آگ میں آنے سے نہ ڈر تو حق پہ ہے آگ میں آئے گی تو درجہ شہادت مل جائے گا جبریل ارز کرتے ہیں یارسلہ آج اس عورت کی قبر میں جنتی پھول مہک رہے ہیں آپ نے اس کی ہشبو سنگی ہے ایک روایت جو شاید آپ نے آج تک نہ سنی ہو حوالہ سن لیں دسویں اور گیارویں صدی کے بہت بڑے محقق ہیں علامہ علی بن برحان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ ان کی کتابیں انسان العیون جسے ہم سیرت حلبیہ کہتے ہیں سیرت حلبیہ میں ہے کہ فلسطین پہنچنے سے پہلے مسجد اقصہ پہنچنے سے پہلے حضور حضرت ابراہیم کی قبر کے پاس سے گزرے ہیں آپ نے اکثر حضرت موسیٰ کی قبر کا ذکر سنا ہوگا وہ مسلم شریف میں روایت ہے اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اسے مختلف اصنات کے ساتھ علامہ علی بن برحان الدین حلبی نے بیان کیا ہے سیرت حلبیہ میں حضرت ابراہیم کے مزار کے اوپر سے گزرے ہیں اور آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم کی قبر کہاں ہے مسجد اقصہ سے تقریباً تیس پینتیس کلومیٹر آگے ایک شہر ہے جسے آج کل تو حران کا نام دیا گیا ہے سلاہ الدین ایوبی نے جب فتح کیا تھا تو اس نے شہر خلیل کا نام دیا تھا وہاں مسجد خلیل ہے اس مسجد خلیل کے دامن میں آج بھی حضرت ابراہیم کا مزار موجود ہے امام الانبیاء کی سواری گزر رہی ہے تو جبریل ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ نیچے جدو الانبیاء حضرت ابراہیم کی قبر ہے آپ یہاں رکیں اور دو نفل ادا کر لیں حضور سواری سے اترے ہیں اور حضرت ابراہیم کے مزار کے قریب دو نفل ادا کی ہیں بعض دوستو سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سے کیا ثابت ہوا بات کہاں جا رہی ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے پر بعض لوگوں کے لئے کھول کے بیان کرنا ضروری ہے سعودی عرب میں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے مسجد نبی میں سرخ رمال لیا ہوا تھا آگے سرخ رمال لے کے بہت سارے طالب علم بھی بیٹھے ہوئے تھے تو مولوی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا یہ بات میں نے خود سنی ہے کسی کی روایت نہیں سنا رہا مولوی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا جس مسجد میں قبر ہو اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی قبروں کے قریب نماز نہیں ہوتی جب مولوی صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا تو ایک آدمی نے سوال لکھ کے بھیجا کہ آج ہم نے ابھی مغرب پڑھی ہے اس مسجد نبی میں تو تین مزارات مقدسہ ہیں ہماری نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی مولوی صاحب نے بیان کیا انہوں نے کہا اگر امام مسجد صاحب قبر کو زندہ نہیں مانتا تو پھر نماز ہو جائے گی اور اگر وہ صاحب قبر کو زندہ مانے تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی بعض پاکستانی مولوی بھی گئے ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنی اپنی باری پہ باتیں کی کہ ہم نے تو حکومت سعودیہ کو مشورہ دیا ہے کہ حضور کا روزہ مسجد نبی سے الگ کر دیا جائیں لوگ مسجد میں آئیں مسجد میں حضری دیکھے جائیں یہ مسجد کے اندر جو روزہ ہے اس کا نقشہ بدل دیا جائیں اور یہ بات اس موقع پر تو کسی نے نہیں کی لیکن ویسے میں نے وہاں لوگوں سے سنی کہ حکومت سعودیہ تو گمت شریف کو گرا دیتی لیکن عالم اسلام کے ڈر سے کہ لوگ مخالفت کریں گے انہوں نے گمت خضرہ کو نہیں گرایا ان لوگوں کا یہ قیدہ ہے کہ قبروں کے قریب نماز نہیں ہوتی اور آل سنت کے ہاں کسی دربار پہ جائیں ادھر مسجد ہے ادھر دربار ہے داتا صاحب چلے جائیں ادھر مسجد ہے ادھر دربار ہے اور کئی ہستانے ہمارے بزرگوں نے جہاں گئے ہیں پہلے مسجد بنائی پھر ان کا وصال ہوا ہے تو مسجد کے پہلو میں ان کو دفنا دیا گیا اس پر جو اصل مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ قربے قبر میں شرحن نماز پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے صرف ایک صورت ایسی ہے جس میں ممانعت ہے وہ یہ کہ قبر آپ کے سامنے ہے اور درمیان میں کوئی دیوار نہیں کوئی پردہ نہیں آپ سیدھا قبر کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں پھر نماز نہیں ہوگی اور اگر قبر دائیں بائیں ہے آپ قربے قبر میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز ہو جائے گی اس پر فقہا کی دلائل موجود ہیں وہ اپنے رنگ میں اس کو بیان کرتے ہیں پر میں ایک جو دلیل دے رہا ہوں کہ شبہ میراج حضور نے حضرت ابراہیم کی قبر کے قریب نماز ادا فرمائی ہے اگر قبروں کے قریب نماز شرعن جائز نہیں تو آپ اس روایت کا کیا جواب دیں گے کہ حضور نے حضرت ابراہیم کے مزار مبارک کے قریب نماز ادا فرمائی اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ صاحب قبر زندہ نہیں اگر اس کی طرف توجہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی سعودی عرب والے جو موجودہ نجدی علماء ہیں وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں قبرستان جانا جائز ہے پر دو مقصدوں کے لیے ایک تو دعا کرو اہلِ قبور کے لیے دوسرا مقصد یہ ہے اپنی آخرت کو یاد کرو تیسرا کوئی مقصد نہیں تیسرا مقصد جو کہتے ہیں نا تیسرا کوئی مقصد نہیں اس سے مراد یہ لیتے ہیں قبر والے کی طرف توجہ کرنا شرک ہے یہ جو تم صاحب قبر کی طرف دیان کرتے ہو یہ شرک ہے میں کہتا ہوں مراج کی رات حضور نے حضرت موسیٰ کی طرف دیان کیا یا نہیں کیا دیان کیا تو فرمایا نا میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہیں اور نماز ادا فرما رہے ہیں اب بتائیں صاحب قبر کی طرف توجہ کرنا شرک ہے حضور نے تو توجہ کی ہے یہ الگ بات ہے کہ حضور کہیں توجہ کریں تو جدر توجہ کریں اس کا کام بن جاتا ہے اور ہم اگر کسی ولی یا انبیاء کرام میں سے کسی ہستی کے مزار پہ جا کے توجہ کریں تو ہمیں ان کا فیض نصیب ہوتا ہے بعض لوگوں کو یہ خیال ہے کہ ہم قبروں پہ جاتے ہیں تو شرک کرتے ہیں حالانکہ آپ کو پتہ ہے شرک کا معنی کیا ہے شرک کا معنی ہے سانجا کرنا برابر کرنا ایکول کرنا اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا یہ شرک ہے اب آپ مجھے بتائیں معاذ اللہ اللہ کو موت آئے گی اللہ کی قبر بنے گی تو جب ہم نے ولیوں کی قبریں بنائی ہیں تو انہیں اللہ کے برابر کی ہیں اگر ہم انہیں اللہ مانتے تو ان کی قبریں کیوں بناتے ہیں اللہ وہ ہے جو قبروں سے پاک ہے اللہ وہ ہے جس کا دربار نہیں بنے گا اللہ تو قبروں سے پاک ہے تو جب ہم نے ولیوں کی قبریں بنائی ہیں تو مان لیا ہے کہ یہ اللہ یہ اللہ نہیں اگر یہ اللہ ہوتے تو ہم ان کی قبریں کیوں بناتے ہیں یہ اللہ والے ہیں اور جو اللہ والے ہیں وہ اپنی قبروں سے بھی فیض عطا فرماتے ہیں اس پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قبروں میں زندگی ہے حضور نے فرمایا میں نے دیکھا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز عطا فرمارے ہیں کھڑا کون ہوتا ہے زندہ آدمی یا مردن بس اس پر زیادہ تفسرے کی ضرورت نہیں ہے ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے قبروں میں زندگی ہے بعض ایسے لوگ ہیں دوسرے مسلکے کہتے ہیں ہم روزہ رسول پہ جا کے سلام کرو وہاں سنیں گے دور سے نہیں سنتے کون سا وہ اپنی قبر سے باہر نکل کے کہیں جا سکتے ہیں بعض لوگوں کا یہ عقید ہے کہ قبروں میں ٹھیک ہے لیکن اپنی قبروں سے باہر نکل کے وہ کہیں جا نہیں سکتے باہر نکل کے کسی کی مدد نہیں کر سکتے مجھے بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ مشورہ دیا ہے حضور کو کہ یا رسول اللہ پچاس نمازیں زیادہ ہیں آپ ماف کروائیں تو کہاں مشورہ دیا اپنی قبر میں یا چھٹے آسمان پر تو پھر قبروں سے باہر جا کے مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے سمجھ رہے ہیں ہمیں کیا جواب دے رہا ہو بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ اس حدیث کو اہلِ حدیث مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ چھٹے آسمان پہ کھڑے تھے چھٹا آسمان ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ پانچ سو سال کا فاصلہ ہے اب زمین سے مصر سے چھٹے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے حضرت موسیٰ نے جو نمازیں کم کرنے کا مشورہ دیا ہے وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نہیں دیا وہ تو چھٹے آسمان پہ جا کے مشورہ دیا پتا چلا انبیاء اپنی قبروں سے باہر جا کے بھی مدد کر سکتے ہیں اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی حضور مصر سے گزرے تو حضرت موسیٰ کو قبر میں کھڑے دیکھا مسجد اقصہ پہنچے تو وہاں حضرت موسیٰ کو دیکھا پھر آسمانوں کی سیر کی تو چھٹے آسمان پر دیکھا دیکھیں انبیاء کرام کی رفتار کتنی ہے کس طرح ایک وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی آخری نکتارز کرنا چاہتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا تقریباً ایک گھنٹا ہو چکا ہے مجھے گفتگو کرتے ہوئے میراج حضرت ابراہیم کو بھی ہوئی میراج حضرت سالے کو بھی ہوئی میراج حضرت ادریس کو بھی ہوئی لیکن پہلے نبیوں کی میراج پر سارے نبیوں کو جمع نہیں کیا گیا کیا حضرت ابراہیم کی میراج کے وقت اللہ نے سارے رسولوں کو بلائے جمع کیا ہے نہیں پر جب ہمارے آقا میراج پر جا رہے ہیں تو اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا سارے رسولوں کو جمع کیا کیوں جیسی میراج آج ہو رہی ہے اس سے پہلے کسی نبی کو یہ میراج نہیں دی آج میراج مصطفیٰ کی رات سارے نبیوں کو مسجد اقصہ میں جمع کیا ہے تاکہ حضور کی رفعت کا مشاہدہ کریں اور عظمت مصطفیٰ کی گواہی دیں اب مسجد اقصہ میں سارے نبی جمع ہیں حضور تشریف لے گئے تو نبیوں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا ہے اور درود پڑھا ہے حضور پہلی صف میں کھڑے ہو گئے خود نہیں امامت کے مسلحے پہ گئے جبریل نے حضور کا بازو تھامائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھائیں آپ کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی جورت نہیں کہ مسلح امامت پہ کھڑا ہو اب حضور نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے مقتدی کون کھڑے ہیں ذرا مقتدیوں کی شان تو دیکھیں وہ کن بے اذن اللہ کہہ کے مردوں کو قبروں سے اٹھا دینے والے عیسیٰ آج پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں وہ لکڑی کا آسا زمین پہ رکھ کے اشتہا بنا دینے والے جناب موسیٰ پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں وہ آسا چٹان پہ مار کے زندہ اوٹھنی نکالنے والے جن کا موجزہ ہے وہ جناب سالے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں اور حسن کے تاجدار حضرت یوسف علیہ السلام آج پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں حضرت آدم سے عیسیٰ تک چلین القدر پیغمبر تمام نبی تمام رسول پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں تو زبان حال سے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ میں نے شروع میں کہا عظمت رسول کی بات ہو تو پتھر بھی خاموش نہیں رہتے سب سے اولہ و آلہ سب سے اولہ و آلہ نمازوں سے فارغ ہوئے خطبات ہوئے خطبوں سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا گروہ انبیاء میں نے تم سب کے خطبے سنے ہیں جو شان محمد الرسول اللہ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے نکلے تو براغ کی رسی باندھی گئی تھی ایک کڑے کے ساتھ آج کل تو نیٹ پہ اس کی تصویر بھی آگئی ہے کہ اس کڑے کے ساتھ حضور کے براغ کی مہار وہ رسی باندھی گئی تھی ویسے سیرت کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے کہ جب حضور براغ پہ تشریف لے گئے تو براغ کو ایک کڑے کے ساتھ باندھا گیا تھا کیوں باندھا گیا اس کی بہت ساری حکمتیں شارہین حدیث نے بیان کیے ایک حکمت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اگر براغ کو نہ باندھا جاتا تو کیا خیال ہے وہ بھاگ جاتا وہ تو مسخر کر دیا گیا ہے حضور کے لئے اگر نہ باندھا جاتا پھر بھی وہ کھڑا ہی رہتا پھر باندھا کیوں گیا ہے اس کو اس لئے قیامت تک مسلمان جب بھی یہ روایت پڑھیں انہیں یقین ہو جائیں واقعہ میراج خواب کا واقعہ نہیں بیداری کا واقعہ ہے اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو خواب میں کیا ضرورت ہے براغ کو باندھنے کی یہ جو کڑے کے ساتھ براغ کو باندھا جا رہا ہے یہ اشارہ تھا ایسی دلیلیں اس لئے قائم کی گئی ہیں ایسے اشارے اس لئے چھوڑے گئے ہیں تاکہ لوگ غور کرتے رہیں واقعہ میراج خواب کا واقعہ نہیں ہے یہ بیداری کا واقعہ ہے براغ کو کھولا گیا حضور قریب ہوئے بعد نے اس موقع پر اور بعد نے صدرات المنتحہ پر یہ روایت بیان کی ہے دو پیالے پیش کیے گئے ایک پیالہ دودھ کا پیالہ ایک شراب کا پیالہ جبریل ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ان میں سے ایک پیالہ پسند فرمالیں دودھ اور شراب اس دور میں دونوں حلال تھے شراب مدنی دور میں آکے حرام ہوئی ہے اسلام نے تدریجاً احکامات دیئے ہیں تو مکی دور میں شراب حرام نہیں ہوئی مدنی دور میں آکے حرام ہوئی مراج مکہ میں ہوئی اس لئے اس دور میں دودھ اور شراب دونوں حلال اگر حضور شراب والا پیالہ اٹھا لیتے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا کوئی حضور کی بیعدبی نہیں کر سکتا تھا کہ کیوں شراب والا پیالہ اٹھایا کیونکہ ابھی حرمت کے تو آکام ہی نہیں نازل ہوئی پر حضور نے کون سا پیالہ اٹھایا جو مشروب آئندہ سالوں میں حرام ہونے والا تھا حضور نے پہلے ہی اس کو ناپسند فرما دیا ہے حضور کی طبیعت میں شریعت ہے حضور کی طبیعت میں طہارت ہے حضور کی طبیعت میں پاکیزگی ہے آج تک بڑے سے بڑا دشمن رسول بھی امام الانبیاء کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکا کہ اعلان نبوہ سے پہلے بھی کسی دور میں حضور نے شراب کو پسند کیا جس دور میں شراب عام مشروب ہے ہر گھر میں موجود ہے اس دور میں بھی اللہ کے رسول نے شراب کو ناپسند فرمایا ہے کوئی بڑے سے بڑا دشمن رسول بھی آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ کسی دور میں اللہ کے رسول نے شراب کو پسند کیا حضور کی طبیعت میں پاکیزگی ہے آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں بہت سارے نشے عام ہو گئے ہمارے دیاتوں میں شراب بنائی جا رہی ہے ہمارے شہروں میں شراب بک رہی ہے حالانکہ پاکستان میں شراب بنانا شراب بیچنا جرم ہے اس پر قانون سازی ہوئی ہے لیکن شراب بن رہی ہے شراب بک رہی ہے آلاف سران میں دیگر عام لوگوں میں بھی یاد رکھیں شراب ایسا برا مشروب ہے امام ابو بکر جساس رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کسی کے موں سے شراب کی بدبو آ رہی ہو اور اس پر موت کا وقت آ جائیں اندیشہ ہے کلمہ نصیب نہیں ہوگا کتنی بری خوراک ہے جو ہم سے ایمان ہی چھین لے ویسے شراب پینا گناہ ہے کفر نہیں ہے لیکن گناہ کبیرہ ہے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دل پہ سختی کی مور لگا دیتے ہیں اور پھر آدمی کفر کی طرف چل پڑتا ہے اگر کوئی شراب پیئے اور توبہ نہ کرے تو اندیشہ ہے کہ مرتے دم ایمان سلب ہو جائے گا پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے پریا اسی دا جانئے جس دا توڑ چڑے آئیں اپنے معاشرے کو شراب سے اور دیگر منشیات سے پاک کرنے کا ارادہ کریں جو کسی نشے میں پڑ گیا چرس ہو بھنگ ہو ہرون ہو کسی نشے میں پڑ گیا اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا اور اس کا آغاز سگرٹ نوشی سے ہی ہوتا ہے پھر آگے بات بڑھتی ہے تو پھر نشے تک آدمی پہنچتے ہیں آپ پہلا دروازہ ہی اپنے اوپر بند کر لیں اپنے آپ کو سگرٹ نوشی سے بھی بچائیں کیونکہ اسی سے پھر آدمی آگے بڑھتا ہے شراب کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں شراب کی وجہ سے ڈاکے ہوتے ہیں شراب کی وجہ سے بےہیائی پھیلتی ہیں شراب کی وجہ سے بدکاریاں ہوتی ہیں شراب ام الخبائس ہے بلکہ شراب تو ماں بہن کا تصور بھی ختم کر دیتی ہے کیونکہ انسان کی اکل پر پردہ پر جاتے ہیں انسان اکل کی وجہ سے شان رکھتا ہے شعور رکھتا ہے تو اس شعور کی وجہ سے وہ شان رکھتا ہے شراب اکل چھین لیتی ہے گویا شراب انسان سے اس کا شرف چھین لیتی ہے اس کی شان چھین لیتی اگر کوئی عزیز آپ کا کوئی ملنے والا جاننے والا کسی نشے میں مبتلا ہو تو میں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں اسے اپنا لیں تو بری عادتوں سے اور نشے سے چھٹکارہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے یا قابدو قابدو اردو تلفظ میں کوئی اس کو پڑھتے ہیں قابد لیکن عربی تلفظ جو ٹھیک تلفظ ہے وہ یہی ہے یا قابدو اس کا عدد ہے پانچ ہزار چار سو اٹھارہ اگر کوئی اس لفظ کو پانچ ہزار چار سو اٹھارہ دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر لے اور نشے کی کمیز پر چھٹی والی جگہ پہ وہ پانی چھڑک دیا جائے تو جب وہ کمیز پہنے گا اس کے دل میں نشے سے نفرت پیدا ہو جائے گی ماری ماں بہنے گھر میں جب کپڑے تیار کرتی ہیں تو یہ دم ہوا پانی ان کو دے دیں وہ اس آدمی کی کمیز پرچھاتی والی جگہ پانی چھڑک دیں جب وہ کمیز پہنے گا تو اس کے دل میں برائی سے نفرت پیدا ہو جائے گی نشے کے علاوہ اگر کوئی اور برائی ہو کوئی بری عادت ہو اس بری عادت سے اپنے آپ کو روکنا چائیں تو یہ لفظ پڑھیں یا اللہ یا قابدوں اور عدد کیا ہے پانچ ہزار چار سو اٹھار پندرہ بیس منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں پڑھ لیں گے ایک دفعہ پڑھ کے پانی دم کر لیں پورا مہینہ وہی پانی استعمال کرتے رہیں اور قابدوں کا مطلب ہے روکنے والا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بڑی تاثیر ہے اللہ تعالیٰ کا نام اگر کسرت سے پڑھا جائے تو اس نام کی برکت پڑھنے والے کو حاصل ہوتی ہے اس نام کی تاثیر سے برکت سے کئی لوگ شراب نوشی سے رک گئے اور بچ گئے اور شراب نوشی کے علاوہ اگر کوئی اور بری عادت ہو تو یہ نام اس سے بھی روکنے والا ہے میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں میراج کے پہلے مرحلے کا ذکر تھا اور میں نے تقریباً سوہ گھنٹا اسی کا ذکر کیا ہے پہلے مرحلہ میراج کا اور اصلاحی مرحلے برلا کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں آج لوگ غفلت میں پڑھ کے زندگی کو زائع کر رہے ہیں اور اپنے قیمتی وقت کو برباد کر رہے ہیں مختلف نشوں میں پڑھ کے مختلف بری عادتوں میں پڑھ کے یہ وقت ہے سبرنے کا اسلاح کرنے کا لوئے لوئے پرلے کڑیے جے تھد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد کارجاندی نے درنا کبھی یاد کریں گے اس وقت کو پر یہ وقت نہیں ملے گا کبھی خواہش کریں گے کہ یہ وقت ملے لیکن یہ وقت نہیں ملے گا ہمارے استاد فرمایا کرتے ایک بزرگ بیٹھے رو رہے ہیں ان کے ایک خادم نے سائل نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا بندوں کی اور رب کی سلاح کرا رہا ہوں تو سائل نے پوچھا کیا سلاح ہو گئی ہے انہوں نے کہا نہیں ہوئی سلاح نہیں ہوئی سائل نے پوچھا کیوں نہیں ہوئی انہوں نے کہا سلاح کے لئے دونوں طرفوں کا ماننا ضروری ہے نا اللہ تو مانتا ہے کہ بندوں آ جاؤ میں قبول کرلوں گا بندے ہی نہیں مانا رہے ہیں بندے ہی نہیں سلاح کے لئے تیار ہو رہے بندے ہی نہیں معافی مانگ رہے وہ کہتے ہیں نہیں میں نے یہ گناہ کرنے نہیں میں نے یہ غلطی کرنے اللہ تو تیار ہے وہ کہتے ہیں آ جاؤ میں صرف تمہارے گناہ ہی نہیں معاف کروں گا میں تمہارے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دوں گا بزرگ کہتے ہیں میں رو رہا ہوں صلح نہیں ہو رہی اللہ تو کہتے ہیں لے آو انہیں پر بندے نہیں مانتے کچھ عرصے بعد وہی بزرگ قبرستان بیٹے ہوئے اور رو رہے ہیں اسی خادم نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا ان اہلِ قبور کی میں اللہ سے صلاح کرا رہا ہوں سائل نے پوچھا کیا صلاح ہو گئی انہوں نے کہا نہیں ہوئی سائل نے پوچھا کیوں نہیں ہوئی